تو ہیلو ورڈ سب گئیز آج گئی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے وینڈوز 11 میں سٹارٹ بٹن کا جون سا سرچ جن ہوتا ہے اسے آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاو ٹو ڈلیٹ لکھا تو ابھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سلائٹ میں یہ ریزلٹ آ چکے ہیں جو براوزر سے آتے ہیں تو ابھی میں اس والی لنک پر کلک کرتا ہوں اس والی لنک پر میں کلک کروں گا تو یہ جو سا پیج ہے ویب فیڈ کا وہ میرے کروم براوزر میں اپن ہوگا جیسے کہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور ابھی آپ دے سکتے ہیں آپ پہ کروم براوزر میں یہ اپن ہو رہا ہے پر آپ کے کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس سیٹنگ کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک سوفٹ ویر کو ڈاؤنورڈ کر لینا ہے باقی یہ نورمل سوفٹ ویر ہے ایک پائل ہوتی ہے جسے آپ کو کنپیگر کرنا پڑتا ہے تو اس کی ڈاؤنورڈ لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے ڈاؤنورڈ کیا ہوا ہے اسے run as administrator میں اوپن کر کے yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا سیٹ اپ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو license کو accept کر لینا ہے next کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ recommended دکھے گا active mode تو اسے آپ کو یہاں پہ enable کر دینا ہے باقی اسے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے سے یہ تو ابھی آپ دے سکتے ہیں ایکٹی موڈ جتنے بھی ہیں یہاں پہ میں نے enable کیا ہوا ہے آپ کو بھی enable کر لینے ہیں باقی یہاں پہ آپ کو additional redirections مل جائیں گے جس کے اندر آپ دے سکتے ہیں bing discover ہو گیا یہاں پہ bing images ہو گیا bing search ہو گیا اور یہاں پہ msn news ہو گیا تو یہ اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں سب کے اندر میں نے google کو select کیا ہوا ہے باقی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کتنے سارے ہیں آبے براہزر ہیں باقی یہاں پہ آپ کو تین option اور ملتے ہیں disable windows go pilot تو اسے میں نے enable کیا ہوا ہے کیونکہ مرکو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے uncheck کر سکتے ہیں باقی آپ second option ہے redirect bing chat تو اسے بھی میں نے enable کیا ہوا ہے تو آپ اسے enable اور uncheck کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تیسرا option ہے redirect windows store apps تو اسے میں نے آپے uncheck کیا ہوا ہے باقی یہاں پہ update کو اپسن آرہا ہے اور cancel کو اپسن آرہا ہے پڑا یہاں پہ آپ کو update کو اپسن نہیں آئے گا آپ کو یہاں پہ next کو اپسن آئے گا جس کے بعد آپ کو جو سیٹ اپ ہوگا وہ یہاں پہ close ہو جائے گا اب بھی update کو اپسن اس لیے آرہا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے اسے جو ہے یہاں پہ install کیا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر میں باقی اسے میں update کر دیتا ہوں update کرنے کے بعد یہاں پہ آجوے create start menu shortcut باقی یہاں پہ یہ نیچے دو آپ کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ finish کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو settings پر جانا ہے settings پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے default آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ default apps کا option آ چکا یہاں پہ میں click کرتا ہوں default apps کے option پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو google chrome کا option ملے گا تو جو بھی آپ کا browser ہے جو بھی آپ کے browser کو آپ نے اس کے اندر add کرنا ہے سرچ ایجن کے طور پر تو آپ اسے یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ add browser بھی ہے اور google chrome بھی ہے تو میں google chrome use کر رہا ہوں ابھی تو browser تو اسے میں select کر لیتا ہوں اور آپ دے سکتے ہیں آپ پہ لکھا ہے make google chrome your default browser تو آپ کو اس کو set default option پہ click کر دینا ہے باقی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کتنے ساری یہاں پہ یہ links ہیں جو یہاں پہ google chrome کے اندر ہی select ہو رکھی ہیں تو آپ کو اسے سب کو جو ہے google chrome کے اندر select کر دینا ہے انہیں add کرنے کے بعد آپ کو اپنے computer کو restart کر لینا ہے آپ دے سکتے ہیں میں نے google trend search کیا ہے اور enter کروں گا اور simply یہ google کے اندر یہاں پہ میرے chrome browser کے اندر open ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ایسی ہی awesome ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا موسیقی موسیقی موسیقی